غالب نے کیا خوب کہا تھا بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں جس طرح آزاری کے بعد بھارت پاکستان کے جنگ میں کشمیر کو بچانی کے لیے برگریہ عثمان نے اپنی جان نشاور کر دی تھی پاکستان کے ٹینگ کو برباد کر کے گازیپور کے بہادر لال بیر عبد الحمید نے اپنے آپ کو شہید ہو کر بھارت کے پرچم کو اونشا کیا تھا اسی طرح آج موجودہ بھارتی سیاست میں پاک دامن ہونی کی وجہ سے افضال انساری بہجن سماز پارٹی کی طرف سے ان کو نہ پارٹی سے نکالا گیا اور نہیں مہنی پارٹی سے صفحہ دیا ہے انڈیا گڑھ بندن کو مجبوط کرنے کے لیے سماز بادی پارٹی نے افضال انساری کو ٹکٹ دے کر بیس فروری کو گازیپور میں جو اعلان ہوتے ہی بھارتی سیاست میں بھوچال آ گیا چونکہ انہوں نے گریبوں کی آواز ہمیشہ بلند کر کے بھارت کے خوش منوادی لوگوں کو ان کی جان دشمن بن کر انہیں خوب بدنام کرتے ہیں بدنام اور ان پر طرح طرح کے ظلم کرنے کی وجہ سے گریب جنتہ خاموص ایک طرف انیس سو نبے سے دیکھا جا رہا ہے پچیس فروری کو جب پارٹی کے حکم کے مطابق مرکجی آفیس ڈاکٹر لوہیہ بھون گازیپور جب سماز بادی پارٹی کی طرف کے تمام صحیحوں سموہ کی جانب سے سانسد افضال انساری کا سواگت کیا گیا تو دیکھ کر لوگ حیرت میں پڑ گئے جلا دچ گوپال یادو نے سماز بادی پارٹی کے پرتیاسی افضال انساری کا پھلوں سے مالا دے کر بھر دیا اور انہیں بدھائی دی اس کے اپران سانسکرتی پرکوشت کے جلا دچ رجنی کانت یادو سہید ان کے تمام ساتھیوں نے اپنے گیت کے مادھم سے ان کا سواگت کیا اپنے سواگت میں دھنے بہت پرستو کرتے ہوئے سانسد افضال انساری نے کہا کہ بھاچپا نے پورے ملک کو جھوٹ اور دھرم کی چادر میں ڈھک دیا ہے ہمیں ان کے جھوٹ سے ہٹنے کی جرورت ہے اور سمجھنے کی جرورت ہے انہوں نے کہا کہ ملک آج بھاچپا سرکار کی تانہ شاہی نیتیوں اور سمپردائی سوچ کے چلتے خطرے میں لگاتار بڑتی مہنگائی بیروزگاری اور بھشتاچار کے چلتے دیشواسی پریشان ہیں انہوں نے کہا کہ بھاچپا سرکار بیروزی دلوں کے نیتاؤں کے ساتھ بدلے کی بھاونہ سے کام کر رہی ہے بھاچپا سرکار کا یہ تانہ شاہی رویہ لوگتند کے لیے ٹھیک نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ستہ استھائی نہیں ہوتی ہے لیکن بھاچپا کو یہ غلط فامی ہو گئی ہے وہ ہمیشہ ستہ میں بنے رہیں گے انہوں نے کہا کہ بھاچپا سرکار جنہیت کی سوال حل نہ کر کے کیول ویروزی دلوں کے نیتاؤں کو پریشان ایڈی اور انکم ٹیکس کے مادھم سے کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ پوجی پتیوں کو لاپ پہنچانے میں اندھی ہو چکی بھاچپا سرکار جنتہ کے موہ کے نوالے اور ہاتھ سے کام چھین رہی ہے بھاچپا سرکار میں بشتہ چار اور انیائے چرم سیما پر ہے کانون ویوستہ دوست ہے سب سے زیادہ محلہ اتر پردیش میں ہو رہا ہے پولیس حراست میں موز سب سے زیادہ بھاچپا سرکار میں ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ بھاچپا سرکار سے کسان نوجوان ویپاری محلہ سبھی پریشان ہے مہنگائی بے روزگاری بے لگام ہے ہسپیٹر سبدائیں چوپٹ ہے انہوں نے کہا کہ لوگترنت کو سخت کرنے ہیں اور ستنتہ آدھرن کے ملیوں کو جیویت رکھنے کی اوسکتہ ہے لوگترنت اور سمیدھان کو بچانے کے لیے سماجوادی پارٹی کوئی بھی قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہے اب تو حالت یہ ہے رنج سے خوگر ہو کر انسان رنج سے خوگر ہو کر انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئیں غالب کیا نسار جلا ادش گوپال یادوں نے بھاچپا سرکار کی ناپاک ساجیسوں اور فطرتوں سے ساوڈھان رہنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ آج روزگار نہ ملنے اور لگاتار مہنگی ہوتھی سوچھا سے چھاتر اور نوجوان کافی پریشان ہے اور پیڑی تھے انہوں نے کہا کہ بھاچپا سرکار نوجوانوں کو نوکری دینا ہی نہیں چاہتی ہے آئے دن پتی اچھاؤں کی پیپر لیکھ ہونے کے چلتے بھی روزگار نوجوان ہتاس ہے وہ اپنی ڈگری جلا رہے ہیں آتھمتیا کر رہے ہیں نوجوان اپنی بڑھتی عمر اور روزگار نہ ملنے کی دشاں میں بہت چنٹیت ہے لیکن بھاچپا سرکار ان نوجوانوں اور کسانوں کی سمسیاں نہ حل کر کے خوضی پتیوں کے خدمت میں ببست ہے کسانوں کو ایک کسانوں کے ایم ایس پی کی مانگ پوری کرنے اور گھرمچاریوں کو پرانی پینسن بحال کرنے کی مانگ کے سوال پر ارث ویبستہ چوپٹ ہونے کی دعائی دینے والی اس سرکار نے چودہ لاکھ کرو روپیہ کا کرج خوضی پتیوں کے معاف کرنے کے ساتھ ساتھ دس لاکھ کرو روپیہ خوضی پتیوں کو لون دینے سے ان کی ارث ویبستہ چوپٹ نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ جس دیش کا کسان اور نوجوان دکھی اور نیراس ہوگا وہ دیش کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے انہوں نے سبھی کسانوں اور نوجوانوں سے بھاچپا سرکار کے خلاف لالمند ہونے کا اہوان کیا اور کہا کہ دیش ہیت میں بھاچپا سرکار کو ستہ سے بدگھل کرنا جروری ہے اس بیٹھک میں مکھ روپ سے بھاچپا مالک کی ورش نیتا اسواری پرشات کشوا پورویدھائک اوما شنکر کشوا پورویدھائک تربنی رام کھیدن یادو پورجلا ادہ سدرشن یادو رامدھری یادو ڈاکٹر ننکو یادو ٹھے کو یادو ربیندر پرتاپ یادو آمیر علی عرون کمار شیروازتو شری گڑین نشن خان واجی شدی کی ایمیش خان مننو سنگھ سباس یادو بلی رام پٹیل توکیر خان ڈاکٹر آمیر سنگھ راج کمار پانڈی سکندر خنوجیا اشوک کمار بن رائیش انساری بیبا پال آزاد رائے راجیش گونڈ بیجائے شنکر چورشیا تحسین آمد راجیش یادو کملیش یادو دینیش یادو انیل یادو گوردن یادو عودیش یادو ارف راجو امیر ٹھاکو راجیش یادو ارف اچھے یادو کنچن راوت سیتا یادو بندو بالا بند راجیش کمار یادو جائرام یادو حلندر بشکرما جمنا یادو راجیش یادو ابھیناو سنگھ رام بچن یادو رام بجائے یادو رینہ یادو اجائے یادو شیو شنکر یادو رامشیش یادو آدھی مخروف سے اپسیر تے اس بیجھک کا سنچالن جلا مہا منتری کنو جیا کنیا لادو وشکرما نیکیا جس ونٹی ٹو نیوز کے لئے وشیش ریپورٹ موسیقی موسیقی